لیکن یہ خون آپ کے دروازے تک پہنچ گیا ہے لیکن یہ خون آپ کے دروازے تک پہنچ گیا ہے یہ میرے دروازے تک پہنچ گیا ہے تیار رہی ہے آپ سب تیار رہی ہے بہت حیثہ ہونے والی کہانی مسلمان سے شروع ہوئی تھی اب اس دیش میں کوئی محفوظ نہیں ہے لیکن تیار رہی ہے بہت حیثہ ہونے والی ہے کہیں جانتی کے نام پہ ہوگی کہیں دلی تمہارا جائے گا اور مسلمان تمہارا جاہی رہا ہے آپ کا کمل کیچر اور پانی میں نہیں کھل رہا ہے یہ آگ میں کھل رہا ہے آپ آگ لگاتے ہو اور ووٹ کی فصل کٹتے ہو کہ 2024 election is going to be the most violent election in the memory of India جس دن اس وقتی چیتن سن نے گولیاں ماری ٹرین کے اندر میں نے دس منٹ کے اندر کہا تھا کہ لوگ اس کو بھی چھپت بتائیں گے ایسا ہوا بھی لوگوں نے کہا مانسک روگی ہے آج دنگا کرنے والے کو پتا ہے کہ منتری پت اس کے لئے اپلپد ہے کہ سیور کی ڈیتھ کی چنتہ نہیں ہے لیکن ہاں مرزد مرزد کھوم کر کے گھٹھا کھوڑ رہے ہو کہ کہیں کچھ ملے تاکہ دیش کی راجنی آپ کی شردہ اس بات میں نہیں ہے کہ وہاں شیو نکلیں یا فلانہ نکلیں آپ کی آستہ اس بات میں ہے کہ ایک اور مسئلہ ملے ہاتھ میں ایک اور مسئلہ ملے تاکہ دس ورس کے لئے اور آگ لگائیں پیٹرول اور لائٹر ہے ہی یہ بڑے استاد لوگ ہیں یہ اتنے استاد ہیں کہ چھاہرے ہوئے پانی میں کنکڑ مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں لہار کتنی ہوئی آج بیویق دیبروی نے کہا ہے پہلے آنند جی نے کہا تھا یقین مانیے چھے مہینے کے اندر تین چار اور لوگ بولیں گے کب یہ سمجدان پورانہ ہو گیا ہے شکریہ مارک درشن کرنے کی اس تھیتی میں تو کوئی نہیں ہے اس دیش میں میرے اندر اتنا بھی جذبہ نہیں ہے میں سن رہا تھا کہ ہم سب لوگ چلیے پہلے آپ چاریتاؤں سے شروع کرتا ہوں پورے منچ کے لئے ساکھیوں کے لئے اور بڑی سنکھیا میں میں کیامرہ دیکھ رہا ہوں اس میں سے زیادہ تر کیامرہ وائلنس فری انڈیا چاہتے ہیں لیکن کچھ کیامرے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں کہ کچھ ملے مسالہ یہاں سے کہ شام کی ڈیویٹ کرائی جاسکے ہیں بہران ہمارے جتنے بھی ساتھی میں نے سنا بہت جذبے سے بہن کو سنا یہ آپ لوگ چناؤں سے کچھ زیادہ ہی امید رکھتے ہیں کہ دوہزار چونس کا جناو آ جائے گا تو ساری چیزیں بدل جائیں گی ہو سکتا ہے جیتنے کے بعد بھی چیزیں نہ بدلیں اس سماج کے مانس میں ہنسہ ہمیشہ رہی میرے ایک مطر رتن نیچے بیٹھے ہو گئے ہیں ایک ہم پڑھتے تھے ویدکی ہنسہ ہنسہ نہ بھوتی یعنی جو بڑے لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کون بڑے لوگ ہیں کیونکہ ان کا چریت راج ہی نہیں بدلہ اگر انہوں نے ہنسہ کی تو وہ ہنسہ نہیں ہے لیکن کسی غریب نے کسی ونچت نے کسی دلت نے کسی پیچڑے نے چار تھپڑ کھانے کے بعد ایک بار ہاتھ پکڑ لیا تو وہ ہنسہ ہو گئے تو ہنسہ کی پوری پریبھاشہ کو بھی دیکھنا ہوگا ایک چھوٹی سی کہانی سے شروع کرتا ہوں بہت دو چار مٹا مٹی چیزیں بول کر کے ایک راجہ تھا اسے آگ لگانے کا برا شوق اسے ہریالی اچھی نہیں لگتی تھی وہ آگ لگاتا تھا اور کمال تھی کہ اس کے پاس بانکی چیز کی کمی ہو جائے ایک جیب میں پیٹرول اور دوسرے جیب میں لائٹر ہمیشہ ہوا کرتا تھا تو لوگ اس سے پریوک کرواتے تھے دیکھو یہاں آج تک کبھی آگ نہیں لگی ہے تو راجہ کہتا تھا مجھے پندرہ دن کا وقت ہو میں یہاں آگ لگا کے دکھا دوں گا راجہ کے درباریوں کو بھی لگا کہ راجہ کو آگ لگانا لگوانا بڑا پسند ہے تو درباری لوگ بھی آگ لگانے اور لگوانے لگے ان کے پاس بھی پیٹرول اور لائٹر پہنچنے لگا انگریجی میں ایک شفد ہے پائرومینییک بہیسا وقتی جس کو آگ لگانے کا شوق ہماری پوری راجنیت اس پائرومینییک نام کے جنتووں کے ہاتھ میں آگئی ہے جنہیں شانتی پسند نہیں ہے امن پسند نہیں ہے جو ویدیش جا کر کے کہیں گے بسودائی تو کٹمب کم لیکن دیش کی دھرتی پر اپنے کٹمبوں کے بیچ میں آگ لگائیں گے کوئی کہتے تھے جتنا کیچر پھیلاؤگے کمل کھلے گا آپ کا کمل کیچر اور پانی میں نہیں کھل رہا ہے یہ آگ میں کھل رہا ہے آپ آگ لگاتے ہو اور ووٹ کی فسل کٹتے ہو منیپور کی آگ کو دیکھ کے آیا ہوں گجرات کی آگ دیکھی ہے ابھی نو میوات میں وہ آگ دیکھ رہا ہے ستبال ملک صاحب آئے نہیں انہوں نے ایک بات کہی حال کے دنوں میں کہ 2024 election is going to be the most violent election in the memory of India آپ سب تیار رہیے یہ violence free India ہم سب چاہتے ہیں لیکن تیار رہی ہے بہت انساء ہونے والی ہے کہیں جاتی کے نام پہ ہوگی کہیں دلی تمہارا جائے گا اور مسلمان تمہارا جاہی رہا ہے آپ کی کوشش صرف چناؤ جیتنا نہیں ہونا چاہے اب کیا کریں گے ایک پارٹی ہے اس پر تھوڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ بھی ویسے دکھنے لگتی ہے جب تک ہماری راجنیت میں ان باباؤں کا پریزنس ہوگا صبح شام یہ بحث ہوا کرے گی تب تک آپ violence free سماج بنانے کی کل بنانا کریں اس کو ویورشپ کون دیتا ہے ہمارے آپ جیسے ہی لوگ ہم نہیں آپ نہیں لیکن ہمارے جیسے لوگ ہمارے بھائی ہمارے کٹم ہمارے دوست اس کو value دیکھیں نقیجے میں کیا حاصل ہو رہا ہے دیکھیں ہنسہ جو ہوتی ہے اس کے پہلے ایک بھاشا ہی ہنسہ ہوتی ہے زبان دیکھ لیجئے لوگوں کی کس طرح کی زبان سے بات ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ پہلے دنگے نہیں ہوتے تھے پہلے بھی ہوتے تھے جب ہم چھاتر جیون میں تھے تب بھی دنگے ہوتے تھے میں رانچی میں پڑھتا تھا رامنوی کے دوران دنگے کی آشنکہ ہوتی تھی رانچی اور جمشید پور میں لیکن تب دنگا کرنے والے سہمتے تھے آج دنگا کرنے والے کو پتا ہے کہ منتری پاد اس کے لئے اپلپد ہے وہ دنگا کرے گا اس کی پولٹیکل پریمیم پڑھے گی دنگا اور ہنسہ ہمارے سماج میں نورملائز ہو گئی ہے یہ چھنٹا کا وشہ ہے جس دن اس ویکتی چیتن سنگھ نے گولیاں ماری ٹرین کے اندر میں نے دس منٹ کے اندر کہا تھا کہ لوگ اس کو بھی چھپت بتائیں گے ایسا ہوا بھی لوگوں نے کہا مانسک روگی ہے دپریشن میں چل دہا تھا آپ نے کروڑوں کی تعداد میں ایسے مانسک روگی اس دیش میں پیدا کر دی ہے ہماری کوشش ہے کہ ان کو کوشش ہو کہ ان کو مانسک روگ سے نکال آ جائے اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم لڑائی الگ الگ لڑیں گے کہ دلت کی لڑائی الگ مسلمانوں کی لڑائی الگ کسانوں کی لڑائی الگ مزدوروں کی لڑائی الگ سٹوڈنٹس کی لڑائی الگ سٹوڈنٹس کی لڑائی الگ یہ تو ٹاپو میں تنہا تنہا لڑیے گا تو آگ لگانے والے راجہ کو اور آسانی ہو جاتی ہے اسے پتہ ہے ایک کو سمحل لو ابھی بانکی سمحل جائیں گے دیکھتے دیکھتے ایک دیش کی اتنی بڑی آبادی وہ انویزیبلائز کر دیا گیا ادرش کر دیا گیا پولیٹیکل پارٹیز بھی چپ رہنا شروع کر دی کریں یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس پر زیادہ مت بولو وہ گھوٹر ناراج ہو جائیں گے پولیٹیکل پارٹیز کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایڈوکیٹ کریں اپنے لوگوں کو بتائیے اصل میں دکت ہوئی ہے بیٹے دنوں میں یہ جو برینڈ میکرز اور آگئے ہیں پولیٹیکس میں تو انہوں نے کارے کرتا ہوں کو ختم کر دیا اب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نارملی کارے کرتا نہیں چاہیے وہ کہیں بھی دیس سے پڑھا ہوا کوئی ایک بندہ آئے گا اس کے ساتھ پندرہ بیس لوگوں کی ٹیم ہوگی اور وہ پی آر کا کام دیکھے گا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جو کارے کرتاؤں کی گرم سے نکلی ہے اس پارٹی میں بھی کارے کرتاؤں کو اس لوپ میں نہیں نکھا جاتا جیسے اب تھا میں صرف اتنا کہوں گا کہ ساتھیوں پریس کے دوست ہیں مجھے پتا ہے کہ انگریجی میں ایک کہاوت تھی if it bleeds یعنی خون بیٹا ہے تو پڑھا جادہ جاتا ہے میں پرنٹ کے دور کی پاک لیکن یہ خون آپ کے دروازے تک پہنچ گیا ہے یہ میرے دروازے تک پہنچ گیا ہے کہانی مسلمان سے شروع ہوئی تھی اب اس دیش میں کوئی محفوظ نہیں ہے منیپور میں وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے سوچ کے دیکھے گا ایک بارے ایک منٹ کے لیے رات میں سوتے وقت یہ میری بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو میری بہن ہو آپ کی بہن ہو ہنسہ کے لیے جب تک آپ پرایا درشتی کون اپنائیں گے ہم پرایا درشتی کون اپنائیں گے کہ یہ منیپور میں ہو رہا ہے یہ میوات میں ہو رہا ہے یہ پھلانا ہزار سال تک ہم پر رول کیے اس لیے اگر ہم بدلہ لے رہے ہیں تو یہ صحیح ہے ابھی پیچھے دنوں بڑے بڑے لگوں کے نا جانے کیا ہوتا جا رہا ہے بھائی نے کہا ہی بہن نے بولا سمبیدھان اب کوئی کوئی آپ سوچتے ہوں گے کہ پی ایم نے اپنے کو ڈیسوسیٹ کر لیا کہ میرا آدھیکاری کن کا بیان نہیں ہے ماف کیجئے گا یہ بڑے استاد لوگ ہیں یہ اتنے استاد ہیں کہ ٹھاہرے ہوئے پانی میں کنکڑ مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں لاہر کتنی ہوئی آج بیویک دیبروائی نے کہا ہے پہلے آنم جی نے کہا تھا یقین مانیے چھے مہینے کے اندر تین چار اور لوگ بولیں گے کب یہ سمبیدھان پورانا ہو گیا ہے جیسے ہم نیا فرمیچر کھریتے ہیں نیا گھر کے لیے تو یہ جو نیا بھارت ہے اس کے لیے نیا فرمیچر یعنی نیا سمبیدھان اس سمبیدھان نیا والے سے ہوگا کیا اس میں پرستاونہ کی جگہ سینڈول ہوگا اور جیسے ہی پرستاونہ کی جگہ سینڈول ہوا ہماری ساری لڑائیوں کی سمبھاونا آئیں اب میں آخری ٹپنی کر کے ایک میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے بڑے نیتہ ہیں بہت ہمیشہ منتری ہی رہے بلام نبی آزاز صاحب اب انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان ہیں کشمیر میں یا فلانا جگہ وہ سب ہی نہیں یہ اتحاس میں جا کر کے گھٹھا کھوڑنے کی کا جو کام شروع ہوا ہے ایک طرف تو آپ چندرمہ جا رہے ہو منگل یان جا رہے ہو اور جیسا آپ نے کہا کہ سیور کی ڈیتھ کی چنتہ نہیں ہے لیکن ہاں مسجد مسجد کھوم کر کے گھٹھا کھوڑ رہے ہو کہ کہیں کچھ ملے تاکہ دیش کی راجنی آپ کی شردہ اس بات میں نہیں ہے کہ وہاں شیو نکلیں یا فلانا نکلیں آپ کی آستہ اس بات میں ہے کہ ایک اور مسئلہ ملے ہاتھ میں ایک اور مسئلہ ملے تاکہ دس برس کے لیے اور آگ لگائیں پیٹرول اور لائٹر ہے ہی تو میں نے صرف اتنا آگ رہ کیا اور ہم اس دھارہ کے لوگ ہیں پرتبی پہ دھرم پہلے نہیں آیا بھگوان نہیں آیا انسان آیا انسان کو دھرم میں اور بھگوان میں بانٹنے کا کام کسی انسان نے کیا اس لیے یہ کہانی شروع کرو گے ہم یہ بھی پوچھ لیں گے کہ اس دیش کے تمام بہت سطوب کہاں گائب ہو گئے کون کھا گیا ان کو سمین نگل گئی یا آستان کھا گیا تو اتحاس لے الٹے پاؤں کی یاکرہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ہنسا کے اور اس ہنسا کا سمدھان ماف کیجے گنوید صاحب چوبیس کے چناؤ کے نتیجوں میں نہیں ہے چناؤ انگنیت ہوتا ہے انگنیت سے آپ جیت جاتے ہیں لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے منوی گیان پہ جہاں ہم نہیں کر پا رہے ہیں جتنے بھی کمینل آؤٹفٹس ہیں ان کے پاس کتنے طرح کے سمبل ہیں ہم تمام سیکلر لوگ بہتن سماج کی راجبیت کرنے والے لوگ ہمارے پاس سمبلز نہیں ہیں ہم اپنی راجبیت کرنا جانتے ہی نہیں اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں پی آر ایجنٹس کے ہاتھ میں اپنی راجبیت کی قسمت ہم نے دے دی جب تک ان کے ہاتھ سے وہ قسمت کی چاہی نہیں لیں گے انسا مل سماج نہیں ہوگا جائے ہنگ جائے بھیم جائے بار نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی